کیا ماننی سرد سری اکترال امام اپنا پرستاو موب کریں گے میں موب کرتا ہوں میں پرستاو کرتا ہوں کہ بیہار نگر پالی کا سنسودن بیدھائک دوہزار بائیس کے سردھان پر بیمر سو مہود ہے سرکار کے اس بیدھائک کے لانے کا منشاہ راج کے اندر کیے نگر پالی چھتروں کو درست کرنا ہے اتی کرمن کو ہٹانا ہے لوگوں کو سویدھائیں دینی ہے بچے اسکول جا سکیں ہماری جو ایمبولنس ہے وہ صحیح طور پر ہسپیٹل پہنچ سکے اچھی چنتہ ہے اور اسی کے لئے انہوں نے بڑے بھائی جان نے ذکر کیا کہ جو لوگ ہیں بڑے بھائی جان نے ذکر کیا اسی کے لئے انہوں نے کارپالک پر ادھیکاری کو یہ ادھیکار دینے کی بات کہی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر میں اسے وہ ہٹا دیں گے اور جو لوگ آستھائی طور پر اتھیکرمن کیے ہوئے ہیں ان کو پندرے دن کے نوٹیس پر ہٹائیں گے اور نوٹیس پر اگر وہ نہیں ہٹتے ہیں تو ان کو ہٹانے کے لئے جو بیعہ ہوگا ان سے وصولہ جائے گا اور اگر ان سے وصولہ نہ جائے تو ہاللنگ کے روپ میں وصولہ جائے گا پہلا سوال تو یہ ہے کہ وصولہ کیوں نہیں جائے گا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹانے کو اتھیکرمن ہٹانے میں جو خرچ آئے گا جو خرچ آئے گا وصولہ جائے گا تو جب وصولہ نہیں جائے گا تو پھر ہاللنگ کے روپ میں کیسے وصول کریں گے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے مانے نیتیش کمار جی کے نیتیت میں ہم لوگ سب لوگ اس کاپو پورا کریں گے چاہیں گے کسی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بسے ہوئے کون لوگ ہیں بسے ہوئے لوگ ہیں پھیرا والے ٹھیلا والے اور وہ لوگ ہیں اتی کرمن کی ہوئے جو لوگ بھومیہین ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ مانے مقفنتری لالو جی نے کمجگم پھیلا چالکوں کے لیے اس طرح کے پھیری والوں کے لیے رہن دشرا بنایا تھا تاکہ ان کو سہارا ملے اگر سرکار ایسے لوگوں کو ہٹا کر سندر بنانا چاہتی ہے اور سمجھ ہے تو کمجگم ان پھیری والوں کے لیے ویڈنگ جو اسکیم ہے پچھلے پندرہ سالوں سے پینڈنگ میں ہے کہ کمجگم ان کا ایک استھائی اپائے ہونا چاہیے ٹھیلا چالکوں کے لیے یہ اپائے ہونا چاہیے دوسرا معاملہ یہ ہے ٹھیکی کہاں پہلے بھی جو ہمارے راشتے دیکش جب لالو جی مکھی منتری بنے تو پہلے بھی انہوں نے اس کی ویوستہ جو ہے کرائی گئی کئی جگہ پٹلا جیسے شہروں میں بھی اس کی ویوستہ کرائی گئی پکہ مکان وغیرہ بنا کر کے ان کو کئی جگہوں پر جو ہے وہ دیا گیا ہے کئی ایسے علاقے ہیں خاص طور پر جو دلد سماج کی لوگ جو آتے ہیں مہا دلد سماج کی لوگ آتے ہیں ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ سبھی لوگ غریب لوگ ہیں ان کے بسانے کا معاملہ ہونا چاہیے آپ نے یہ کہ آکے پندرے جو سالوں تک جو ہیں آستھائی طور پر کیے ہوئے ہیں ان کو آپ ہٹائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہٹانے کی جمعہ داری تو آپ تہہ کر رہے ہیں لیکن بسایا کس نے بسا کس کے زمانے میں یہ بھی تہہ ہونا چاہیے چونکہ دیکھا یہ گیا ہے کارٹ پالک پرادی کاری کے ادھین جو کرمچاری ہوتے ہیں وہ عوید وصولی کے جلے سے ایسے لوگوں سے بساتے بھی ہیں اور ایسے لوگوں سے وصولی بھی کرتے ہیں تو جن کے زمانے میں بس رہا ہو ان کی بھی ذمہ داری تہہ ہونی چاہیے اور اس کے لئے ضروری یہ ہوگا کہ نگر چھتر میں جو خالی پڑی ہوئی جگہ ہے اور جو عتی کرمی چھتر ہے اس کا سربے ہونا چاہیے تاکہ ذمہ داری تہہ کرتے وقت ہمیں آسانی ہو کہ کس پالادی کاری کے زمانے میں یہ عوید بساوٹ ہوئی ہے اور اس عوید بساوٹ سے جو وصولی ہوئی ہے ابھی جو کچھ ہوا یہاں پر نپال نگر کالونی میں کہ جن لوگوں نے عوید وصولی کی تھی ایسے لوگوں کے سمپتیوں کی جانچ ہو تو میں چاہوں گا ایک پرابدھان ایسا ہونا چاہیے کہ نگر پالی کا کے کاج پالک بزادی کاری جس کے زمانے میں اس طرح کی عوید بساوٹیں ہو رہی ہوں اس کا بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنی عوید وصولی کی ہے اور عوید وصولی تیپ آئے تو ان کے تنخواہ اور ان کے پینسن سے بھی اس کی کٹوٹی کا پرابدھان ہونا چاہیے لیکن جہاں تک ہٹانے کا سوال ہے میں کہوں گا کہ کم اچ کم تمام تر شہروں میں ابھی آپ نے پارکنگ کی بیوستہ نہیں کی ہے پارکنگ کی بیوستہ ہونی چاہیے شہر کے بارے میں گمہیر ہے سرکار تو میں بدا ہی دیتا ہوں لیکن ساتھ ہی گمہیرتہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ ٹھیلا والے ہیں اور ٹھیلا والے ہیں جو لوگ بہمہین ہیں ایسے لوگوں کے بسانے کا لی بھی شہر کے بغل کے چھتر میں کوئی پرابدھان ہونا چاہیے اس معاملے میں اس کا پرابدھان اس نیم نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب چھلا چالے کو اور مزدوروں کے لئے بھلا ہوگا نگر چھتروں کو صدھارا جائے میں چاہتا ہوں یہ ضروری ہے اگر سرکار ایسے لوگ کو ہتا کرتے ہیں غریب طبقے کے ہیں ٹھیلا والے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بیک بینچر آف دا سوسائٹی ہے جو مزدوری کرتا ہے لیبر کلاس ہے صفائی کرمی ہو یا دوسرے جگہ سے آتے ہیں لوگ رہتے ہیں اعتقرمن کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی جب وپاکش میں تھے تو ہم لوگوں کی چنتہ ہوتی تھی کہ بھائی ان لوگوں کو کم سے کم نوٹس وغیرہ ملے ان لوگوں کو پہلے ستھا کہیں بیوستہ ان کی کر دی جائے تاکہ جو ہے ہم لوگ سب لوگ جو ہیں اعتقرمن کو ہٹانے میں سعیوگ ملے گا وہ لوگ بھی اپنے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں اور یہ تو اعتقرمن ہٹانے کی بات ہے آج سدر میں بھی کئی بار جو ہے روڈ پر ٹھیلا والوں کو ایسے مانے سدسچیوں نے سوال پوچھا ہے کہ لوگوں کو بیوستہ میں دکت ہوتی ہے دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اعتقرمن ہٹانے کیلئے لوگ کیا کر رہے ہیں ٹرافک کی جام کی ہر طرح کی سمسیا جو ہے اتپن ہو جاتی ہے تو مانے سدسچوں کا بھی ذکر صحیح ہے لیکن ہم ان کو بتانا چاہیں گے آشوش کرنا چاہیں گے کہ جب ہم پہلی بار نگر وکاس مدری کی ذمہ داری ملی گئی تو سب سے پہلے اگر ہم نے سمکشہ کی ہوگی تو ان گریبوں کی کی اور سروے بھی کرایا گیا ہے لگ بھائی پٹنا میں اور تالیس ہزار ایسے جو گریب ہیں جو جگی جوپری میں ٹیٹ میں پور کے نیچے آپ چلے جائے گا ادھر مہدے جو ابھی جو پت بنا ہے وہ دگھا جب جاتے ہیں تو نہار کے کناہرے آپ دیکھیں اتنا سلم ایریہ ہے تو خاص طور پر جو سلم کے لوگ ہیں ان کے لئے ایک نئی یوجنہ ہم نے ویچار کرنا ایک نئی پولیسی بنا رہے ہیں ان کے ستھائی پککا مکان ان لوگوں کو دیا جائے ایک جگہ اور اس جگہ کو بھی ہم لوگ چینیت کرنے کا لوکیشن ہم لوگ دیکھ رہے کی کہاں پیوستہ ہوگی لیکن پہلا جو سروے ہوا ہے اس پہ تقریبا جو ہے لگ بگ ارٹالیس ہزار لوگ جو ایسے ہیں جو جنگی جوپری میں رہنے کا کام کرتے ہیں تو ان کو ہم کو جگہ دینا ہے اس کے لئے ہمارا ویبھاگ جو ہے بڑی تیجی سے نیم بھی لا رہا ہے اور یوجنہ بھی لا رہا ہے وہ ہم لوگوں نے کیا ہے اور جلدی ہم کو لگے گا کہ اگر آپ سب لوگوں کا ساتھ و وشواس رہے گا ملے گا تو اس چیز کو بھی ہم جلدی لا کر کے آپ کے صدر میں کروانے کا کام